آج کی اس ویڈیو میں ہم بڑا ایمپورٹن ٹاپک ڈسکس کرنے جارے ہیں اس کا نام ہے ڈی آئیڈر بلگرانج ایکویشن پریویس ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا کہ اگر ہمیں کوئی فنکشن وائی مل جائے یا ہمارے پاس کوئی فنکشن وائی ہو تو اس کے اگر آپ نے میکسیمم یا مینیمم نکالنا ہے تو وائی ڈیش ہمیں زیرو رکھنا ہوگا اسی طرح سے اگر ہمیں ایک فنکشن پتہ ہو اور اگر ہمیں اس کا میکسیمم منیمم نکالنا ہو تو اس کے لیے کنڈیشن ہمارے پاس ہے ڈیل ایف ایز ایکویل ٹو زیرو اب ہم کیلکولس اور ویرییشنز کی طرف آتے ہیں اگر ہمیں ایک فنکشنل گیون ہو جے آف وائی تو یہ فنکشنل ڈیپینڈ کر رہا ہے وائی پہ اس لیے فنکشنل کہلاتا ہے اس کی ویلیو میکسیمم ہوگی یا مینیمم ہوگی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی اس کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ہمارے پاس آئیل لگرانج ایکویشن ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم ڈیفائن کر لیتے ہیں لوکل میکسیمم ان سپیس ایس ایک فنکشنل ہم لے لیتے ہیں لیٹ جے جس کا انپوٹ ایک ایک ایکس فنکشن ہے اور اس کا آؤٹپوٹ ریل نمبر ہے اب تھرور آؤٹ کیلکولس آف ویرییشنز میں ہم ایسے ہی فنکشن کو دیکھ رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس ایک فنکشنل ہے یہ جو ایکس ہے یہاں پر یہ ایکس ہمارے پاس ایک فنکشن سپیس بنا رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں فنکشن سپیس فنکشن سپیس کیا ہوتی ہے بسی کلی سیٹ آف آل فنکشنز کلیکشن آف کلیکشن آف آل فنکشنز اس کال فنکشن سپیس اور یہ کچھ کرائٹیریہ کو سیٹسفائی کر رہا کر رہی ہوتی ہے فنکشن سپیس اگر آپ اس کی اگزیمپل دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اگزیمپل ہے فنکشن سپیس کی اگزیمپل ہے لپی سپیس لبیک انٹیگریبل فنکشنز اس میں ایک خاص کلاس آپ نے پڑھی ہوگی جسے ہم کہتے ہیں لسکوئر سپیس جب پی ہمارے پاس ٹو ہو جائے تو اس کو لٹو سپیس کہتے ہیں یہ وہ فنکشنز ہوتے ہیں جو کہ سکوئر انٹیگریبل ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم بات کریں سی اے بی تو یہ ہمارے پاس ہے سپیس آف کانٹینیویس فنکشنز آن اے بی یہ دو اگزیمپلز میں نے آپ کو دی ہیں جو کہ فنکشن سپیس سے آپ لے رہے ہیں یا فنکشن سپیس میں ہمارے پاس یہ اگزیمپل ہے ایک ایل پی سپیس ہے اور ایک سی کانٹینیویس سپیس آف آل فنکشنز آن اے بی تو ہم لوکل میکسیمم ان ایس دیکھ رہے تھے ہمارے پاس ایک ڈیفینیشن آئی کہ ایک سیٹ ایکس ہو جس میں تمام فنکشن ہے اور اس پہ آپ نوم ڈیفائن کر دیں اور اس کے ساتھ ہی یہ میں اس کو ریس کر دیتا ہوں تاکہ یہ اس کی جگہ پہ میں دیفینیشن لوکل میکسیمم ان سپیس کلک سکتا ہوں ایس ہمارے پاس ایک سب سیٹ ہوگا ایکس کا اگر ہم جے کو کہیں کہ یہ لوکل میکسیمم ہوگا ان ایس اور کس جگہ پہ y ڈیلونگ ٹو اس پہ اس ابھی تک ہم نے نہیں ڈیفائن کیا اگر ہم ایک ایپسیلون چوز کریں ایپسیلون is greater than zero تو جے کی ویلیو y hat جو کے نیبرنگ کرو ہوگا مائنس جے کی ویلیو وی پہ اگر یہ لوکل میکسیمم ہے تو اس کی ویلیو یا تو zero ہونی چاہیے یا less than equal to یا less than zero ہونی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے j of y hat less than or equal to j of y یعنی جے کی ویلیو اس کرو پہ میکسیمم ہوگی یہ ہمارے پاس ایک اس کرو پہ میکسیمم ہوگی اور اگر آپ inequality کی left hand side دیکھیں تو y hat یہاں پر اس کرو پہ j کی ویلیو منیمم ہوگی تو آپ نے جہاں میکسیمم دیکھنا ہے وہ hat والا نہیں دیکھنا آپ نے بتانا ہے کہ y پہ میکسیمم ہے تو اس کرو پہ میکسیمم ہے y hat کہاں سے آ رہا ہوگا y hat ہمارے پاس belong کرے گا s سے اور s ہمارے پاس کیا ہے یہ ابھی ہم define کریں گے space ہمارے پاس ہے y اور y hat کا آپس میں جو distance ہے کیونکہ یہ norm میں define ہے یہ less than epsilon ہوگا mathematics میں epsilon ہم اس لیے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم دو point کو distinguish کر سکیں مثال کے طور پہ اگر یہ x ہے اور دوسرا neighbor آپ لینا چاہتے ہیں جسے ہم x hat کہہ دیں تو x اور x hat ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں equal نہ ہوں اگر یہ آپس میں equal نہ نہیں ہوں گے تو ان کا کوئی آپس میں difference ہوگا جو کہ zero نہیں ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ان دونوں کا distance کسی خاص epsilon سے کم ہوگا یہاں سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم interested ہیں ایک خاص domain میں یعنی اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ اگر x ہے تو اس کا x hat کسی خاص epsilon کے اندر ہی ہونا چاہیے کیونکہ local maximum ہمیشہ interval پر define ہوتا ہے تو یہ definition ہے ہمارے پاس local maximum کی اب اگر میں بات کروں local minimum کی local minimum s میں ہم define کر رہے ہیں ابھی تک میں نے s آپ کو نہیں بتایا کہ s کیسا set ہوگا j ہمارے پاس local minimum ہوگا local minimum ہوگا for اگر ہم y جو ہے وہ s سے لے لیں y پہ local maximum ہوگا local minimum ہوگا اگر y ہمارے پاس if y is local maximum in s for minus j تو یہ وہی بات ہے جو ہم نے پہلے بھی discuss کی کہ j کا اگر local minimum تلاش کرنا ہے تو پہلے آپ minus j کا maximum تلاش کریں اور اسے minus سے multiply کر دیں تو ہمیں local minimum مل جائے گا یہ understand کچھ اس طرح سے آپ کیجئے یہ ایک کون ہے جو کہ اس طرح سے پڑی ہوئی ہے اس کا یہ point maximum point ہے اگر میں اس کو minus سے multiply کر دوں تو جب اس کو minus سے multiply کریں گے تو وہی local maximum کیا بن جائے گا local minimum بن جائے گا اس خاص case میں یہ ہمارے پاس global minimum بھی بن رہے اور local minimum بھی بن رہے تو local minimum کو کچھ اس طرح سے ہم define کرتے ہیں calculus one میں local maximum یا local minimum define کرنا ہو تو کچھ اس طرح سے آپ define کرتے ہیں depend کرتا ہے کہ آپ نے کس کو maximum point مانگا ہوا ہے لیکن calculus of variations میں اور دوسری جگہ پہ بھی ہم اگر ایک maximum define کر دیں تو دوسری value minus سے multiply کر کے ہمیں مل سکتی ہے تو یہ idea ہے local minimum کا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک set h define کرتے ہیں ہمارے پاس set h کو ابھی میں define کروں گا یہ سارے ہمارے پاس curve ہوں گے جو کہ x سے set of all functions ہوں گے تو یہ set ہمارے پاس h ہوگا s ابھی تک ہم نے نہیں define کیا چلے میں s بھی یہاں پر define کر دیتا ہوں s ہمارے پاس کیا ہوگا s ہمارے پاس ہوں گا y belong to c2 x0 x1 yx0 y0 yx1 y1 یہ ہمارے پاس ایک ایسا set ہوگا جس میں تمام y ہوں گے اور یہ تمام y belong کریں گے c2 سے c2 کا مطلب ہوتا ہے کہ اس curve کو two times defensible کر سکیں اور وہ continuous ہو x0 x1 پہ آپ نے c2 چیک کرنا ہے y پہ condition یہ ہے کہ x0 پہ y کی ویلیو y0 ہونی چاہیے اور x1 پہ y کی ویلیو y1 ہونی چاہیے equal to y1 یہ وہ set s ہے جس کی بات ہو رہی ہے یہ set s ہے اگر یہ s سے belong کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسا function ہوگا جس کے دو derivative آپ لے سکیں گے اور وہ continuous بھی ہوں گے h کو بھی آپ اسی طرح سے define کر سکتے ہیں یہ میں یہاں لکھ دیتا ہوں میں نے یہاں ذرا مختلف لکھ دیا تھا value اس کی h h ہمارے پاس ہے کوئی eta ہونا چاہیے eta belong to c2 یعنی ایک اور function ہم لے رہے ہیں x0 x1 پہ اور eta x0 اور eta x1 یہ آپس میں 0 x0 اور x1 پہ eta کی value 0 ہوں تو یہ set ہمارے پاس کلائے گا h یٹا کو بھی دیکھتے ہیں اس کی ہمیں کیوں ضرورت بڑی اوکی تو اگر ہمارے پاس y hat belong کر رہے s سے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ y hat کے آپ دو ڈیریویٹیو لے سکتے ہیں اور وہ دونوں ڈیریویٹیو کانٹینیوز ہونا چاہیں گے پھر آپ نے function space میں دو functions لیے ہیں تو اس کا norm لے لیں گے یہ ہمارے پاس less than epsilon ہوگا یہاں پر بھی جو norm آپ دیکھ رہے ہیں یہ مختلف norm define ہو سکتے ہیں جیسا کہ numerical analysis میں ہم define کرتے ہیں ایک infinity norm ہوتا ہے ایک one norm ہوتا ہے ایک euclidean norm ہوتا ہے so on ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے y hat ہم نے ایسے لے لیا میں یہاں repeat کر رہا ہوں y hat اور y کا جو norm ہے یہ less than epsilon ہو جائے گا y hat آپ نے construct کیسے کرنا ہے y hat ہم construct کریں گے y plus epsilon eta سے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ y ہمارے پاس ایک function ہے eta ہمارے پاس ایک function ہے epsilon ایک ہمارے پاس number ہے y hat کے neighbor میں y hat کے neighbor میں آپ ایک یا اس طرح سے کہنا چاہیے کہ y کے neighbor میں آپ نے y hat تلاش کیا ہے اور y hat کچھ اس طرح سے construct کیا ہو ہے کہ آپ function میں کوئی perturbation parameter epsilon لیں اور eta ہمارے پاس ایک اور function لے لیں اس کو add کریں گے تو ہمیں ایک نیا function مل جائے گا اگر آپ تمام functions کو دیکھ نا چاہتے ہیں جو epsilon distance پہ ہوں تو اس کے لیے آپ کو ایک set define کرنا پڑے گا h epsilon eta belong to x y plus epsilon eta belong to s and eta کا norm less than 1 ہو نا چاہیے پہلے آپ نے h define کیا پھر پھر آپ نے h epsilon میں y hat define کیا h epsilon میں سارے y hat ہیں یعنی ہمارے پاس y hat s سے آرہے i'm sorry y hat s سے آرہے سارے eta ہیں h epsilon میں اور epsilon eta کہاں سے آرہے eta ہمارے پاس x سے آرہے x کیا ہے ہمارے پاس ایک function ہے جو کہ ہم نے پہلے define کیا جو کہ function space میں ہے تو یہ ہمارے پاس h epsilon define ہو رہے اگر ہم اس epsilon سے سب سے بڑا epsilon ہے اس سے ایک اور چھوٹا epsilon ہے تلاش کر لیں epsilon کو آپ جتنا بھی چھوٹا کرنا چاہیں آپ اس کو کم رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ نے epsilon dependent کچھ نہیں لکھنا ہے تو ہمارے پاس h آ جائے گا eta x y plus epsilon eta belong to s h epsilon اور h میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر eta norm less than 1 رکھا ہوا تھا 1 اس لئے رکھا تھا تا کہ آپ domain میں رہیں لیکن جب آپ اس epsilon کو اپنی مرضی سے جتنا چھوٹا کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں تو eta جو norm ہے وہ less than 1 پھر وہ sense نہیں بناتا ہے تو یہ سارے set ہیں ہمارے پاس ایک s ہے ایک ایچ epsilon ہے ایک ہمارے پاس h ہے اب ہم نکالنے جا رہے ہیں first variation first variation start کرتے ہیں j سے جو ہمارا functional ہے x naught سے x 1 f of x y y dash dx f کس سے belong کرے گا f belong to c 2 c 2 سے belong کرے گا اور اس کا derivative ہے جب آپ c 2 کی بات کرتے ہیں تو f کا derivative آپ کو لینا ہو گا f کا derivative with respect to x ہو گا کیونکہ یہ x پہ depend کر x derivative with respect to y ہو گا کیونکہ y پہ depend کر رہے f derivative with respect to y dash ہو گا جب آپ نے first derivatives لیے تو c 1 بن رہا ہو گا یعنی کہ 1 derivative آپ نے لیا ہو گا اور وہ continuous ہو na چاہیے so on جو دو points آپ لے رہے ہیں ایک x not لے رہے ہیں اور ایک x one لے رہے ہیں ہمارا ultimately aim یہ ہے کہ ہم نے curve find کرنا ہے اگر اگر ہم اسے x axis کہ دیں اس کو y axis کہ دیں تو یہ ایک ہم curve بنا رہے ہیں یہاں پر value ہوگی x not y not اور دوسری جگہ پہ value ہوگی x one y one کسی object نے اگر یہاں move کرنا ہے مثال کے طور پہ کسی person نے move کرنا ہے x not why not سے تو اس کے پاس کئی options ہیں یہ یہاں سے آ سکتا ہے یعنی کہ یہ کچھ یہاں move کرے گا یہ اس طرح سے move کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس ہے functional okay تو s ہم نے already define کر دیا ہے میں اس کو یہاں repeat کر دیتا ہوں s ہمارے پاس ہو گا ایسا curve ہو گا set of all curves ہو گا جس کے دو derivative ہم لے سکیں x not x one پہ لے سکیں y of x not ہمارے پاس ہو y not اور x one ہمارے پاس ہو y کی value x one پہ ہو y one جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے اس ہی طرح سے اگر ہم h define کریں eta ہمارے پاس ہوگا c 2 x not سے x one یعنی h میں آپ سارے eta رکھ رہے ہیں اور eta جو function ہے اس پہ condition یہ لگا رہے ہیں کہ eta x not eta x one یہ ہمارے پاس zero آجائے ہم ہم کو zero کیوں رکھنا چاہتے ہیں جب آپ y hat لکھیں گے تو یہ آئے گا y plus epsilon eta اگر y hat کو آپ x not پہ دیکھیں تو یہ بنے گا y of x not plus epsilon eta of x not تو ہمارے پاس y hat جو کہ دوسرا curve ہے یعنی اگر میں سمجھانے کے لئے لکھوں یہ ہمارے پاس x not y not ہے اور دوسرا point ہمارے پاس x one y one ہے تو اگر آپ یہاں سے ایک curve بناتے ہیں تو اس کا نام اگر y ہے تو اگر آپ نے neighboring curve بنانا ہے تو y hat ہوگا y hat ہمارے پاس neighboring curve ہے ہمارے پاس تو میں یہاں بات کر رہا تھا کہ y hat میں آپ نے x not put کیا y hat ہمارے پاس x not اور y x not plus epsilon eta x not y hat کی value x not پہ same ہونی چاہیئے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ y hat کا جو starting point ہے اور y کا جو starting point ہے وہ دونوں ایک ہی ہوں اس لیے ہم اسے same رکھنا چاہتے ہیں وہ تب بھی possible ہے کہ y hat x not پہ y not کی value آئے جب یہ ہمارے پاس کیا ہو zero ہوئے zero ہونا چاہیئے جو کہ میں نے یہاں پر zero رکھتی ہے same case ہمارے پاس بنے گا جب آپ y hat x1 رکھیں گے اس case میں بھی y1 plus epsilon eta x1 آ جائے گا اس eta x1 کو آپ zero رکھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا end point ہے y hat کی value اور y1 کی value دونوں same point پہ end ہو رہی ہو یہ condition ہم نے لگانی ہوگی assume کرتے ہیں کہ j j ہمارے پاس ہے j has local maximum at y اگر یہ local maximum y پہ ہے اس کی condition کیا بنتی ہے j y hat minus j of y less than or equal to zero یہ condition بنی چاہیے y hat کہاں سے ملنا چاہیے ہمیں y hat should belong to s s سے ہمیں ملنا چاہیے اگر یہ s میں ہوگا تو اس کے ہم دو derivative لے سکتے ہیں اور وہ continuous ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ بتانا چاہتے ہیں کہ y اور y hat different ہیں تو y hat کا اور y کا norm یہ less than epsilon ہونا چاہیے یہ function space سے آپ نے لیا ہے اور norm نے لیا ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو نئی value ہے y hat وہ ہم define کر دیتے ہیں plus epsilon eta یعنی neighboring function ہم بنانا چاہتے ہیں اس neighboring function میں function بنانے کے بعد آپ Taylor series apply کرتے ہیں f x y hat جو neighboring value ہے neighboring function ہے اس جگہ پہ آپ Taylor series apply کرتے ہیں calculus one سے ہمیں پتا ہے f x plus h f of x plus h f dash x plus so on باقی values ہوتی ہیں left hand side پہ جہاں پر یہ function ہے x plus h ہے اور یہ یہاں پر جو function ہے x ہے یعنی x ہمارے پاس یہاں ہے اور x plus h یہاں پر ہے تو یہ اس کا neighbor ہے x plus h neighbor ہے اور اسی پہ آپ نے Taylor series apply کی ہے اس پہ میں Taylor series apply کرتا ہوں so یہ ہمارے پاس آجائے گا y dash plus epsilon eta dash اب یہاں پر Taylor series apply کریں تین arguments کے لئے Taylor series apply کرنے تو پہلا function آئے x y y dash function کی value آئے x y y dash plus پھر آپ epsilon لکھیں گے یعنی کہ y میں change کو دیکھنا چاہتے ہیں epsilon partial f by partial y plus eta dash partial f by partial y dash یہ آجائے گا جو first term یہ ہمارے پاس zero term کہلاتی ہے یہ ہمارے پاس first term کہلاتی ہے first term عام طور پہ ہمارے derivatives ہوا کرتے ہیں یہاں سے میں اس کو اگر لکھوں کہ باقی term ہم نہیں لکھنا چاہتے کیونکہ وہ بہت small ہیں epsilon کو ہم نے small رکھا ہوا ہے epsilon اگر مثال کے طور پہ zero point one ہے تو اس کا جب square لیں گے تو یہ اور کم ہو جائے گا اس لئے باقی term کو ہم نے neglect کر دیا ہے left and side پہ اگر آپ دیکھیں x y hat y hat dash ہے اگر میں اس کو integrate کر دوں اور x naught سے لے x one تک ہم اسے integrate کر دیں x y hat y hat dash dx right hand side پہ x naught سے x one f x y y dash dx plus epsilon x naught سے x one f یہاں تو f نہیں ہے ہمیں وہ term لکھنی پڑے گی eta partial f by partial y plus eta dash partial f by partial y dash dx is equal to 0 یہ ہمارے پاس آ جائے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس functional ہے j یہ depend کرے گا y hat پہ کیونکہ ہم نے یہاں پر curve جو لیا ہے y hat right hand side پہ جو functional ہے یہ ہمارے پاس y پہ depend کرے گا گا پلس اس کو as it is رہنے دیتے ہیں پلس epsilon x naught 2 x 1 ایٹا partial f by partial y پلس ایٹا dash partial f by partial y dash dx اور order of epsilon square آ جائے گا left hand side پہ لے کے چلے جاتے ہیں j of y کو epsilon x naught x 1 ایٹا partial f by partial y پلس ایٹا dash partial f by partial y dash dx تو یہ ہمارے پاس equation آ گئی ہے اوکی یہ جو term ہے epsilon کے ساتھ جو term ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ delta i کے نام سے یا delta ہم اسے یہ کہتے ہیں delta j والی term ہے i نہیں کہیں j کہیں change j اگر calculate کرنا ہے تو آپ نے یہاں سے calculate کرنا ہے اس term سے calculate کرنا ہے تو ہم نے پہلے سیکھا تھا کہ ہمارے پاس جو delta j ہے جو first term ہوتی ہے first order term آپ اس کو کہہ دیں یہ ہوتی ہے اس کا sign نہیں change ہونا چاہئے پہلے میں delta j یہاں لکھ دیتا ہوں delta j ہمارے پاس ہو گا x naught سے x 1 eta partial f by partial y plus eta partial f by partial y dash dx x epsilon کو ہم include نہیں کر رہے ہیں epsilon الگ سے لکھا ہوا ہے یہ جو term ہے یہ جو expression ہے delta j اس کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں first variation یہ ہمارے پاس first variation کہلاتی ہے اب آپ نے اگر eta لیا ہے x سے اور h آپ نے کیسے define کیا ہے h ہم نے define کیا ہوا ہے یہ سارا x سے belong کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو minus eta ہو گا یہ بھی h سے ہی belong کر گا اور یہ process اگر آپ دوبارہ repeat کریں eta کو یہاں پر minus eta کر دیں یہاں minus eta ڈیش آ جائے گا y ڈیش minus epsilon eta ڈیش اسے solve کریں تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کو اس مرتبہ یہ جو term ہے جسے آپ نے delta j کا نام دیا ہے یہ اس دفعہ رہی ہوگی minus delta j minus eta y تو delta j ہمارے پاس یہ آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ j y hat minus j y یہ اس کے sign پہ depend کر رہے ہیں یہ sign اگر eta plus کے ساتھ لیں گے تو یہ plus آ رہ ہوگا جب ہمارے پاس minus eta لیں گے تو یہ minus آ رہ ہوگا یعنی کہ یہ sign اپنا change کر رہا ہے اور ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ اگر آپ نے sign change کو ignore کرنا ہے ignore کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ j جو ہے اس کے لیے maximum کی condition یہ ہونی چاہیے تو اگر یہ plus ہوگا تو پھر یہ condition بنے گی اگر منس ہوگا تو یہ ہمارے پاس jy hat یہ ہمارے پاس greater than jy وغیرہ ہو جائے گا اس کو sign change نہیں کرنا چاہیے ایک دفعہ پلس ہوگا ایک دفعہ منس ہوگا ایس 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 پوز ہوتا ہے ڈیلٹا j کو ہمارے پاس twice ہے کہ اس کو positive رکھنا ہے یا negative رکھنا ہے ایٹا کے ساتھ کریں گے تو plus ڈیلٹا j آئے گا مائنس ایٹا کے ساتھ کریں گے تو مائنس ڈیلٹا j ہمیں مل رہا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سائن یہ ایٹا پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے اس کا سائن چینج ہو رہا ہے اگر کوئی فنکشن میکسیمم ہے تو اسے ہمیشہ میکسیمم اس کنڈیشن کو ہمیشہ ہول کرنا چاہیے اس کا سائن چینج ہوگا تو اگر یہ مینیمم پوائنٹ ابھی ہے اور اس کی فنکشن اس پہ مینیمم ہے تو ایف اف اف ایکس یہ گریٹر دن ایف اف اف ایکس ہیٹ ہو جائے گا اگر یہ سائن چینج کرے گا تو یہ ہمارے پاس کنٹر ایک طرح سے آ جائے گا ہم بات کر رہے ہیں میکسیمم کی اور سائن چینج ہونے سے ایک مرتبہ ہمیں مینیمم مل رہا ہے ایک دفعہ میکسیمم مل رہا ہے یا ایک دفعہ ہمیں میکسیمم مل رہا ہے اور ایک دفعہ مینیمم مل رہا ہے تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ یہ سائن چینج اگر نہ ہو یعنی ان دونوں کا نیگیٹیو سائن چینج نہ ہو اور ہم سائن چینج کرنا بھی نہیں چاہتے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے کہ ڈیلٹا جے کو ہم ایک ول ٹو زیرو کر دیں جے میں جو ویرییشن آرہی ہے اس کو ہم زیرو کر دیں اور اگر آپ ڈیلٹا جے کو دیکھیں تو ڈیلٹا جے ہمارے پاس کچھ اس طرح سے لکھا ہوگا ایٹا پارشل ایف بائی پارشل وائی پلس ایٹا ڈیش پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈیش ڈی ایکس اس ایکول ٹو زیرو تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جو رول ایف ڈیش کا ہوتا ہے یا وائی ڈیش کا ہوتا ہے فنکشن کا میکس منیما فائن کرنے کے لیے سٹیشنری پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں اسی طرح سے ڈیل ایف کا جو رول ہوتا ہے ملٹی ویری ایبل میں یعنی یہاں سے کریٹیکل پوائنٹ آتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ نے ڈیلٹا جے کو ایک تو زیرو رکھ ہے زیرو تو چلیں اس کی ریزن اور ہے تو ہمارے پاس کچھ اس طرح سے یہ آ جائے گا ابھی تک آپ سوچ رہے ہوں گے جو میں نے پرامس کیا تھا اوائیل لگرانج ایکوائشن وہ ابھی تک نہیں آئی ہے ہمارے پاس وہ ہم نے بنانی ہوگی اب اگر کوئی انٹیگرل ہے وہ ہمارے پاس اس کا انٹیگریشن زیرو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے جو انٹیگرینڈز ہیں وہ زیرو ہوں گے تو یہ زیرو ہمارے پاس ہوتے ہیں جب ایدھر ایٹا زیرو ہو یا ایٹا زیرو کریں گے تو نیبر کرو نہیں ملے گا ہمیں تو یہ ہمارے پاس آؤٹ آف کوئیسن ہے ایٹا کو ہم زیرو رکھیں ایک ہی آپشن بنتا ہے کہ آپ نے اس کو زیرو رکھنا ہوگا اس کو میں تھوڑا سا منپلیٹ بھی کر لیتا ہوں ایکس نوٹ ایکس ون دیش پارشل ایف بائی پارشل وائی دیش ڈی ایکس اس پہ آپ فس فنکشن سیکن فنکشن لگا دیں ایٹا کو آپ اس کا انٹیگریشن لے لیں ایٹا اور پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈیش کو ایز ایز رکھیں اور یہاں پر اپر اور لور لیمیٹ اپلائی کر دیں مائنس ایکس نوٹ سے ایکس ون ایٹا جس کو آپ نے فرس فنکشن رکھا ہے اسی کا ڈیری ویٹیو آپ کے پاس آتا ہے آپ نے فرس فنکشن رکھا تھا اس کو اسی کا ڈیری ویٹیو وہاں پر ایٹا ایکس نوٹ ایٹا ایکس نوٹ اور ایٹا ایکس ون زیرو ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس زیرو ہو جائے گا تو رائٹ ہینڈ سائیڈ آ جائے گی مائنس ایکس نوٹ ایکس ون ایٹا ڈی بائی ڈی ایکس پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈی ایکس یہ آ جائے گا یعنی کہ ہمارے پاس جو یہ والا انٹیگرل بچا تھا ایٹا بھی ابھی میں خیل ساتھی رہنے دیتا ہوں اس کو بعد میں ہم زیرو کر دیں گے ایکس نوٹ سے ایکس ون ایٹا پارشل ایف بائی پارشل وائی مائنس ڈی بائی ڈی ایکس پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈی ایکس ایز ایکول ڈو زیرو تو یہاں پر ہم وہی چیز کرنا چاہتے ہیں کہ انٹیگرنٹ کو زیرو کرتے ہیں تو یہ تو زیرو نہیں ہو سکتا تو ہمارے پاس جو سیکنڈ ٹرم ہے یہ زیرو ہوگی تو یہ بن جائے گی پارشل ایف بائی پارشل وائی مائنس ڈی بائی ڈی ایکس پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈی ایش is ایکول ٹو زیرو ہونا چاہیے اب اس کو ہم نے پروو بھی کرنا ہے ای ہمارے پاس آ جائے گا پارشل ایف بائی پارشل وائی مائنس ڈی بائی ڈی ایکس پارشل ایف بائی پارشل وائی ڈی یہ ہمارے پاس ایک ای آ جائے گا ای ہمارے پاس کیا فنکشن ہونا چاہیے اس کی انپوٹ آنا چاہیے ایکس نوٹ ایکس ون سے یعنی ڈومین یہ ہونی چاہیے اور اس کا آؤٹپورٹ ہمارے پاس ریال نمبر ہونا چاہیے لگرانچ ایکوئیزن آئلر لگرانچ ایکوئیزن بڑی فیمیس ایکوئیزن جو ہم نے یہاں انٹیگریشن لکھا ہے اس پہ مجھے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا وہ ابھی میں نہیں کروں گا اس لیکچر میں وہ تھوڑا سا مجھے ورک کرنا پڑے گا اس پہ ابھی میں صرف یہاں پر ایک انر پروڈک لکھتا ہوں کہ ایٹا اور ایٹا اور ای کا آپس میں جو انر پروڈک ہے وہ ہوگا ایکس نار ٹو ایکس ون ایٹا آف ایکس ای ایکس ڈی ایکس ایز ایکوال ٹو زیرو یہ ہم نے اس کو ایسے لکھ دیا اور ای ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے ہم نے ابھی بتایا ابھی دیکھا ہم نے ایکول ٹو زیرو ہوتا ہے جب انٹیگرل ہمارے پاس زیرو ہے تو ایٹا کو زیرو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ہمارے پاس نیبرنگ فنکشنز نہیں آئیں گے تو ہم نے یہاں پر ایرل لگرانج ایکوئیزن کو تو لکھ لیا ہے یہاں پر زیرو رکھ دیا ہے لیکن ہم ابھی دو لیماز یوز کریں گے اور اس میں بتائیں گے کہ جب دو فنکشنز آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہوں اور اس کا انٹیگرل ہو تو یہاں پر آپ نے کسی ایک فنکشن کو زیرو رکھنا ہے کیلکولس اور ویرییشنز میں یہ ایٹا زیرو نہیں ہو سکتا آپ کے پاس ای زیرو ہوگا جو کے میں نے یہاں رکھا ہے لیکن ہم اسے پروف کریں گے نیکس لیماز میں تینک یو فور وچ انگ